محلہ کی درد بھری کہانی سن کر اسے نیائے دلانے کا بھروسہ دیا اس تصویر کو دیکھئے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایس پی کی کرسی پر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے ساتھی دوسری کرسی پر ایس ایس پی شہری مینہ و تیسری کرسی پر بچے کی پیرت ماں بیٹھی ہوئی ہے بچہ چنچل مند کا تھا جس کارن وہ کرسی پر بیٹھ کر کافے خوش ہو رہا تھا بچے کی ماں نے ایس ایس پی سے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ اس کی شادی ایک سپاہی سے ہوئی تھی شادی میں اس کے پرجنوں نے حیثیت کے نصار پندرہ لاکھ کی شادی کی شادی کے بعد اس کا پتی اس پر اترکت روپیوں کی مانگ کر رہا ہے جسے نہ دینے پر اسے پرطاڑت کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ اسے پاگل بنانے کا بھی پریاس کیا گیا وہ کافی پریشان ہے اس کی شکایت لے کر وہ جب مہیلہ تھانے پہنچی تو وہاں اس کی شکایت پر کاروائی کرنا دور اسے وہی پر بٹھا لیا گیا اپنے پتی کے ساتھ جانا چاہتی اور پولیس کہتی ہے کہ وہ اپنے مائے کے چلی جائے اب وہ کیا کرے آخر کس کس کو سنائے اپنی پیڑا مہیلہ کی پیڑا سن کر اسے پی نے مہیلہ کو نیائے دلانے کا بھروس آ دیا جہانسی سے ونوز سونی کی ریپورٹ یہ پتی پتنی کے بیچ میں جھگڑا تھا ابھی جب میں پولیس لائنگ پہنچا تو یوتی میرے پاس آئی اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا یوتی کی بات سنی گئی ہے آپس میں پتی پتنی کے بیچ میں جھگڑا ہے پتی کو بلائیا گیا ہے یوتی سے بات بھی ہم نے کری ہے کہ وہ کیا چاہتے تو اس نے بتایا کہ میں صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پتی کو بلا کے سمجھا دیا جائے یوتی کو ابھی فیلال پولیس لائنگ میں ٹھہرا دیا گیا ہے اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور پتی کو بلائیا جا رہا ہے دونوں پتی پتنی کے بیچ میں بیٹھ کے سمجھو کھا کروائے جائے گا اگر وہ نہیں کر پاتے ہیں کوئی پیشو رہتا ہے تو ان کی کانسلنگ کی جائے گا اور اس کے بات بھی اگر یوتی نہیں مانتے تو جو ویدکتر کے لیے اس کو سمپن کروائے گا موسیقی